اور بھی بات کروں گی کیونکہ موجودہ ٹائم میں رجیم جینج کے بعد آپ نے پاکستان میں یہ روایت پڑتی دیکھی ہے کہ خواتین کی ٹارگٹنگ کس طرح کی جاتی ہے میں صرف یہ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بشرا بی بی کو کبھی ٹوٹر پہ نہیں دیکھا کسی اور سوشل میڈیا کے فورم پہ نہیں دیکھا کسی پولٹیکل فورم پہ بیٹھ کے پولٹیکس کرتے نہیں دیکھا تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر آزم کی جو اہلیاں ہیں سابق خاتون اول جنہوں نے ایون خاتون اول ہوتے ہوئے بھی کوئی سٹیٹ کے پروٹیکولز انجوائی نہیں کیے آپ نے ان کو کسی تقریبات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آئی ہو یا انہوں نے کوئی سیاسی بیانات دیئے ہو اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ باقی خواتین بھی دیگر خواتین بھی ہمارے جو چیمن ہیں ان کی بہنیں بھی آج تک انہوں نے کبھی کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی نہ کسی پارٹی کے عوضے کو انجوائی کیے نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسیملی میں نہ کسی صوبائی اسیملی کی وہ رکن ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ دراصل نشانے پہ عمران خان ہے جس طرح ہماریوں محمد صاحب نے بتایا ہے کہ غیرت مند انسان ہیں ان کے گھر کی ان پردے دار خواتین ان کی بیوی کو جس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تڑپایا جا رہا ہے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے تو مقصد سارا صرف اور صرف عمران خان سے این آر او لینا ہے قیدی نمبر اٹھ سو چار سے این آر او لینا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس نے اس پاکستانی عوام کے لیے حقیقی آزادی کا خواب دیکھا ہے اس عوام کو شعور دی ہے نوجوانوں کو زبان دی ہے ہمارے حقوق کی بات کی ہے خواتین کو سیاست میں مقام دی ہے آج یہاں پر علیمہ باجی نہیں ہے ومن ونگ کی پریزیڈنٹ کمل شوزہ بس لیے بیٹھی کیونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکن ہے یہاں پہ رعوف حسن صاحب بیٹھے ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا آپ اس وقت اسیمبلیوں میں ذرا نظر دوڑائیں اس وقت آپ دیکھیں اپنی حکومتوں میں چاچا بھتی جی بیٹے بیٹیاں وہ جناب انکنٹیسٹیڈ آسوا بھٹو صاحبہ تشریف لارہی ہیں فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے پاکستان کے ہر اسیمبلی میں آپ کو محروسیت نظر آئی گی لیکن ایک پارٹی ہے جس کے لیڈر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے یہ وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو تڑپایا جا رہا ہے کیا بات تھی کہ دو مہینے تک ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے کیوں نہیں کیے گئے جب پہلی دفعہ بھی نہیں پنجوتا نے بھی آ کے بات کی باقی سب نے ہم سب نے بارہا یہ اجاگر کیا کہ ان کے وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہے میرے حلق سے کوئی پانی تک نہیں اتارا جا رہا اتنی ٹورچر کرنا اتنا تکلیف دینا یہ سوائے اس کے کہ کوئی نیچ دشمن ہی کر سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گھر کی پردے دار خاتون کو آپ سیاست میں گھسیٹے پہلے عدد جیسے گھٹیا شرمناک کیسز میں ان کو نومینیٹ کیا گیا اور ان کیسز کی کیا حقیقت ہے ان کیسز کی حقیقت سابق انٹیریر منسٹر نے بڑے کھل کے بتا دی ہے جس کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے جو رانہ سناولہ کے دور میں جن میں یہ کیسز بنتے رہے جس وقت یہ پھکیاں کسی جاتی تھی سابق خاتون اول کے نام پہ اتنے بڑی بڑی داستانیں اور پریس کانفرنس کی جاتی تھی آج اس نے آ کے بتا دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تو یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں وہ آرام سے باہر آ سکتے ہیں تو اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز صرف پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو پردہ دار ایک عزت دار خاتونیں اس کے اوپر جس قسم کے بہودہ چارجز لگائے گئے جس طرح کے الزامات اور کیس لگا کے ان کو قید حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے زبردستی ان کو بند کیا گیا ہے نظر بند کیا گیا ہے ان کو اس وقت سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا ان کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا اندر سلوک ہو رہے ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے گئی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کر کے آ رہی ہے کس قدر ان کی طبیعت خراب تھی کتنی تشویشناک حالت تھی کیوں اس خاتون کو اتنا ٹورچر کیا جا رہے صرف نشانے پہ عمران خان نے صرف عمران خان سے یہ ڈیل کرنی ہے کہ تم اس عوام کو آگاہی نہ دو اس کے حقوقی بات نہ کرو غریبوں کے لیے کوئی کام مت کرو اس ملکی جو اکنومکس تھی اس کو ٹان اراؤنڈ کر کے سکس پوائنٹ ون گروت ریٹ پہ نہ لاؤ اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو نہ چلاو غریب کسان کی فکر کرنا چھوڑ دو اپنے نوجوانوں کو فکر کرنا چھوڑ دو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں بلند کرتے ہو جا کے تسبیح پکڑ کے کیوں جاتے ہو کیوں لا الہ الا اللہ جا کے قوام متحدہ میں کرتے ہو یہ سب کچھ بند کر دو اور اس سب کے لیے ٹارچر کس کو کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں یہاں سوال پوچھتی ہوں آپ کے چھ سینئر ججز نے اسلام آدھائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہے مداخلت ہو رہی ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں تو کیا اسی دور میں اسی وقت میں جب ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے پا رہے کیا ڈاکٹرز آپ کو صحیح ریپورٹ دے سکیں گے وہ ڈاکٹر جن کو اپنی مرضی سے جو بشرا بی بی کو زبردستی اپنی مرضی سے لے جایا گیا ہے اپنی مرضی کے ڈاکٹرز سے جا کے چیک اپ کرایا گیا ہے اور پھر اپنی مرضی کے ریپورٹے دے کے اور سارا سارا دن پرپیگنڈا کیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ رات کو گیارہ بجے جو ہے نہیں وہ رکی ایمبولنس اور وہ ڈاکٹرز وہاں سے تیزی سے نکل گئے اور کسی کو بتانا پسند نہیں کیے کہ کیا ہو رہے کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی اندر بنی گالا میں اگر موجود تھی تو ہمیں کیوں ایکسس نہیں دی گئی کیوں ہمیں بتایا نہیں گیا ان کی فیملی کو کیوں انفارم نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے ملیں دیکھیں تسلی کریں جن کے ذمہ ہیں وہ جن کی کسٹڈی میں ہیں وہ وہ ذمہ دار ہیں اگر اس وقت ان کے ساتھ کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا اور جس طرح ہمارے لیڈر نے بات کی ہے کہ پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو لیکن حالات اور جو ان کی جو طبیعت کی ناسازی ہے اور جو ان کی فیملی ریزرویشنز اٹھا رہی ہے اور جس طریقے سے چوروں کی طرح آدھی رات کو یہ جو شب و خون مارا جاتا ہے خاموشی سے جایا جاتا ہے پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز کو لے جایا جا رہا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے اس کے بعد شدید ہمیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ان کو شاکت خانم میں ان کا علاج ہونا چاہیے اور یہ جو تمام پولٹیکل وکٹمائزیشن اور فستائیت کے نتیجے میں ان کے اوپر بےہودہ قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کو آزاد کیا جائے ان کو حب سے بیجا میں نہ رکھا جائے اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے خواتین کے ہی ذریعے اپنی سیاسی انتقام سیٹل کرنے تو پھر ان کو اڈیالا میں شفٹ کیا جائے کیوں ان کو بنیگالا میں اس طریقے سے رکھا گیا ہے جہاں پہ کیمراز لگائے گیا اور ان کو ٹورچر کیا جا رہا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ انصاف کیا جائے جس کی ہمیں امید تو نہیں ہے لیکن ہم آواز اٹھائیں گے یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے اس ملک میں آئین کو مطل کیا گیا ہے اور جمہوریت کی بسات لپیٹی گئی ہے اور سزا کس کو دی جاری ہے جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی آواز اٹھائی اور جمہوریت کو اسٹیبلش کی ہے اور اس کے سلسلے میں ساری ٹارگٹنگ ریلو خواتین کو کی جاری ہے چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہو یا ان کی بیوی ہو تو ہم سٹرونگلی یا ان کی کارکنان ہو تو ہم یہاں پہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کا فوری طور پر علاج ان کی مرضی سے ان کے ڈاکٹر سے کیا جائے اوپن کیا جائے ان کو شاکت خانم میں ایڈمیٹ کرایا جائے اور ان کا وہاں پراپر طریقے سے علاج ہو تینکیو